بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسنانہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کٹا آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں ناظرین بہت بڑی خبر ہے اڈیلا جیل کے اندر عمران خان کو ایک بار پھر سے بہت بڑی پیشکش بہت بڑی آفر کی گئی ہے دوسری طرف شہباز حکومت بری طرح لٹ چکی ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک دوست ممالک کی جنب سے اس حکومت کو صاف انکار کیا جا رہا ہے بہت بڑی خبر ہے اس خبر کو میڈیا کے اوپر پبلش نہیں کیا جا رہا میڈیا سے اس خبر کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ ایسا دوست ملک سعودی عرب جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہوتا تھا تو اب آخر ایسا کیا ہوا کہ سعودی عرب جیسے ملک نے محمد بن سلمان نے پاکستان کی اس حکومت کو انکار کر دیا ہے یہ انکار کس وجہ سے کیا ہے کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے عمران خان کے ساتھ دوستی کا حق نبھا دیا ہے اب عمران خان کی حکومت کو آنے یا عمران خان کو جیل سے باہر آنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اہم تین خبریں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب ہواوں کا رخ جو ہے یہ تبدیل ہوتوا صاف دکھائی دے رہا ہے محمد بن سلمان کے جنب سے کیا انکار کیوں انکار اس حکومت کو کیا گیا اور کیسے شہباز حکومت اب بری طرح لٹ چکی ہے اور کیوں عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو بار بار پیشکش کی جا رہی ہے یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نبی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بیو پیج کو فولئے سبسکراب نہیں کیا تو لازمی کر دیں سات منویل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دیرے ناظر مزید خبروں میں آگے آبنے سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ سنیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر کیا چل رہا ہے یہ رانا سنالہ صاحب کی اہلیاں ہیں یہ عمران خان کے حالے سے کیا گفتگو کر رہے ہیں پہلے ذرا آپ یہ سنیں اگلا پھر عمران خان ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی عمران خان ہے یہ تو آپ کے گھر سے آواز اٹھ رہی ہے اس لیے کہ میں لوگوں میں پھڑتی ہوں میں بات کرتی ہوں میں سب کچھ کرتی ہوں اب مریم بی بی کتنے کام کر رہی ہے کوئی اپریشیٹ کرتا ہے جی ناظر آپ نے سنا رانا سنالہ صاحب کی اہلیاں یہ فرما رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ حکومت لے کے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ حکومت طریق انصاف کو دے دینی چاہیے تھی اب جب بھی لکشن ہوگا دوبارہ سے حکومت طریق انصاف کی بنے گی عمران خان ہی وزیازم آئیں گے ان کا کہنا ہے ان کے بقول کہ جہاں پہ بھی وہ جاتی ہیں ہر جانب سے طریق انصاف ہی کی عمران خان کی آباس آتی ہے اور اس میں وہ اپنی حکومت کو مسلم لیگ نون کو اس کا ذمہ دا ٹھہرا رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت دوازہ چوبیس کے حکومت میں دوازہ چوبیس کے الیکشن میں ان کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی یہ حکومت طریق انصاف کے حوالے ہی کرتے یہ ملک اس وقت جس دہانے پر کھڑا تھا اس سے طریق انصاف کی جو مقبولت اس وقت آسمانوں پہ ہے یہ مقبولت بالکل زیرو ہو جانی تھی اس کا فائدہ طریق انصاف کو نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کو یا دیگر ساتھ جماعتوں کو ہونا تھا انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں کے پر کلہاری ماری ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ رانا صلی اللہ صاحب کی اہلیہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت ان کا یہ ویڈیو کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے پر وائرل ہے تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اس وقت پہ پاکستان طریق انصاف کی واپسی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے اور عمران خان کے لیے طریق انصاف کے لیے ایک کے بعد ایک اچھی خبر ہے روزہ شروع پریس کانفرنس کی مصدق ملک کی جناب سے جس میں یہ پاکستان طریق انصاف کو مذاکرات کے لیے اور ساتھ مل کے بیٹھ کے چلنے کی دعوت دے رہے تھے تو جس کے بعد پاکستان طریق انصاف کے اوپر بھی ردے مل دیا کیونکہ اس میں یہ صاحب فرما رہے تھے مصدق ملک صاحب کہ ہم تو پہلے بھی طریق انصاف کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو آئیں حکومت بنا لیں ہم ان کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں پیپرز پارٹی والوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ ہم مل کے حکومت بنا لیں مگر طریق انصاف والے حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے اب یہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کوئی بھی ملک ان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے کے لیے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس لیے ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا مزید ہم اپنی سیاست کو ختم کریں گے اپنے لیے مزید ہم آگے گڑے کھو دیں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب ہم اپنی جو فیس سیونگ ہے وہ کریں اس حکومت سے اپنی جان چھڑا کے یہاں سے چلتے بنیں تو مصدق ملک نے جو طریق انصاف کو مزاکت کی پیشکش کی اس کے اوپر بریسر گوھر کے جنب سے ردعمل دیا گیا انہوں نے کہا کہ حکومتی جماعت کا ترزعمل سیاسی نہیں ہے یہ کیا ہوا کہ آؤ بیٹھیں مزاکت کریں کیا دعوت اس طرح دیتے ہیں کیا سیاسی جماعتیں مزاکت کی دعوت اس انداز میں دیتی ہیں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے چادر اور چادوارے کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے ہم تو پور ام احتجاج تک نہیں کر سکتے اس طرح مزاکت کی پیشکش کیسے تسلیم کریں تو ساتھ اینہ اکرام پاکستان طریق انصاف کے سینئر رہنمہ شویب شہین کے جنب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نیوٹرل کہنے کا مطلب جانوہ نہیں تھا وہ اچھائی برائی کے لیے اصلاح تھی عمران خان نے خود کہا کہ حکومت سے نکالیں کے ساری سازش کے پیچھے جنرل باجوا تھے باجوا کا سارا کردار سامنے آ چکا انہوں نے ایئر وی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے ہم ثبوت ہوتے ہیں ثبوتوں کے بنیاد پر بات ہوتی ہے اب سارے ثبوت جمع ہو گئے ہیں اس لیے اب ہم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ الیکشن کے فوری بات رجوع کیا جانا چاہیے تھا میں اپنے ایک کیس کی مثال دیتا ہوں نو فروری کو آرو نے فارم سنتالیس جاری کیا میں الیکشن کمیشن کے پاس کیا تو الیکشن کمیشن سٹے دیتا کہ ووٹوں کی گنتی روک دی جائے آروز نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا اوڈر ہے تو ہم نے بھی کاروائی روک دی ہے ہم اس وقت کوئی ایک پھڑے میں نہیں پھنسے ہوئے عمران خان پی ٹی اے اور لوگوں کے مقدمات کو دیکھ رہے ہیں میرے اپنے خلاف ساتھ اشک ادی کی اف آئی آرز ہیں فارم سنتالیس پنتالیس کے مطابق الیکشن میں ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیے ہلکے میں جا کر پوچھ لیں کون جیتا اب چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر ممبران ہیں ان کے خلاف اب جوڈیشل کونسل سے رجوع کھلیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے تو اس لئے ان کی اب یہاں سے چھٹی ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ اسد کیسن ایک پر پھر سے دعویٰ کیا ہے اسد کیسن نے کہا ہے کہ دسمبر میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی نئی الیکشن کے بیان پر حافظ نیم رحمان سے بات کروں گا کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے احتجاج لے کے دھر نہ لے کے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ایٹی اکرانوہ اسد کیسن نے کہا کہ منڈیٹ چوروں کی اپنی بیویاں اور بچے انہیں پارلیمنٹیوریاں نہیں مانتے ہیں یہ اسمبلی اجلاس بلالیں اور کرادات پاس کر دیں نون لیگ کے سترہ ایمین ایس کے علاوہ کسی کا ووٹ ہم تسلیم نہیں کریں گے نیجی چینل سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ نئی الیکشن کے بیان پر حافظ نیم رحمان سے بات کروں گا عدالتوں نے جرت بہادری دکھائی امید ہے کہ عدالتیں جھوٹی اور جالی نمائندوں سے ہماری جان چھڑائیں گے اسد کیسن نے کہا کہ یہ عوامی نمائندیں نہیں ہیں ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دسمبر میں تاریکین صاحب کی حکومت بنے گا اور امیران خان پھر وزیع آزم ہوں گے اور یہ رانا سنالا صاحب کی اہلیہ یعنی کی بیوی بھی اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں تو خود دوسری طرف اس حکومت کی جنب سے سعودی عرب سے ایک پیشکش کی گئی کہ ہمیں کچھ منت کے لیے ادھار تیل دیا جائے وقت کچھ ذائقہ کہنا ہے کہ سعودی عرب نے اس حکومت کو صاف انکار کر دیا ہے سعودی عرب نے ادھار تیل دینے سے صاف انکار کیا ہے اور محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پہلے آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں اپنے معاملات کو سلجھائیں پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی تیمپریچر آئی ہے اس کو کم کریں اس کے بعد پھر قائمہ کمیٹی کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے جو اس میں ڈسکس ہوا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ قائمہ کمیٹی میں یہ بات ذرائقہ والے سے مختلف لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر پیسہ دینے سے کوئی بھی عرب ملک تیار نہیں ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ پہلے آگر آپ نے تیل لینا ہے تو نکت پیسے لے کے آئیں اور تیل لے کے جائیں ہم آپ کو ادھار تیل نہیں دے سکتے حالیہ کچھ دن پہلے چین کے اندر تمام اسلامی مالک کے اوپر مشتمل ایک کانفرنس کروائے جس میں تمام اسلامی مالک کو مدعو کیا مگر اس میں پاکستان کو دعوت نہیں دی تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس حکومت نے پاکستان کو دوست ممالک کے حوالے سے کس پوزیشن پہ اور کہاں پہنچا دیا آپ تک لیتے ہیں اپنی فیڈویک ہے آپ تک لیتے ہیں ملے گا اگل ویڈیو میں تب تک لیتے ہیں اللہ حافظ